اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خکر آسفی باجو اور آپ دیکھ رہے ہیں دی باجوہ کہتا ہے یوٹیوب چینل ناظرین ریٹینشنز کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے ریٹینشنز کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں جسی پر میں نے بات کی ہے کوئٹ اگل ایڈیٹرز اور ملتانس اتانس کی پوسیبل ریٹینشنز پوسیبل آر ٹی ایم پیکس اور نوٹیسیبل امیشنز اور ان کی جو ریمیننگ پیکس ہیں درافٹ میں وہ کون کون سی ہیں کیونکہ کافی زیادہ اس میں کنفیوزنز جال رہی ہے کل جو پیکس آگے پیچھے ہوئی ہیں ملتانس سلطانز اور پیٹر لیٹینشنز کرویاں تو وہ پیکس آپ کیا ہونے جاری ہیں وہ جاننا آپ کو لازمی ہے تاکہ آپ درافٹ کو بہتر طرقے سے سمجھ سکیں اس میں کنفیوزنز ہے لیکن اس کو میں نے کنیکٹین دردوش اس کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا پیکس ہونے جاری ہیں کس ٹیم کی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی دفعے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرنا ناملے کا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اسلامباز یونائٹیٹ کی بات کر لیتے ہیں اسلامباز یونائٹیٹ کے پلائٹینم میں میں ریٹین کر رہا ہوں شداب خان جو ان کے کیپٹن ہے حسن علی کی بات چاہ رہی تھی کہ وہ شہر ظلمی میں جا رہے ہیں لیکن وہ ساری خبریں بے بنیاد ہیں حسن علی کہیں نہیں جا رہے وہ اسلامباز یونائٹیٹ کا ہی حصہ ہونے جا رہے ہیں اور کولین منرو کو میں ریٹین کر رہا ہوں پلائٹینم میں کولین منرو نے اپنا نام اس بار پلائٹینم میں دیا ہے لاسٹ یہ ڈائیمنڈ میں دیا تھا تو کولین منرو پلائٹینم میں ریٹین ہونے جا رہے ہیں ڈائیمنڈ کی بات کیجئے تو ڈائیمنڈ میں آسیف علی کو میں برینڈ بیسٹر بنا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ایلکس ہیز کو میں ریٹین کر رہا ہوں میں کیوں نہیں لے کے جا رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے آر ٹیم آگے جا کے گولڈ میں یوز کرنا ہے تو اس ویسے الیکسے اس کو میں ڈائیمنڈ میں ہی رکھنا ہوں اور ان کی ڈائیمنڈ کی جو پیک ہے وہ تھرڈ ہے جو کہ ورچولی سیکنڈ پیک ہونے جاری ہے کیونکہ لہور کلندرز جو ہے وہ ڈائیمنڈ بھی فل جائے گی اور وہ ڈائیمنڈ کی پیک ہے اس کو یوز نہیں کر سکتے گولڈ کی بات کیجئے تو آزم خان جو انہوں نے اگلی ایڈیٹر سے وہ گولڈ میں ہونے جا رہے ہیں اور وسیم جونیئر کو میں گولڈ میں ڈائیمنڈ کروں سیم جونیئر جو کہ امرجنگ میں تھے لاسٹ یر اور پاکستان کی طرف سے کھیل چکے ہیں ڈائیمنڈ کر چکے ہیں تو اب وہ گولڈ کیٹیگری میں ہو گئے ہیں اور ان کی جو ایک پیک بکایا ہے وہ ہے جی سیکنڈ اس میں اب دیکھنا پڑے گا سیکنڈ میں ان کو اب بہتر پلیئر موجود ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر نہیں ملتا تو یہ اپنا آر ٹیم کر سکتے ہیں فل سالٹ کو یا پھر فہیم کو فل سالٹ کے اب چانسز کام ہو گیا کیونکہ ان کو آزم خان کی صورت میں ایک بکٹ کیپر بیٹس مین مل گیا ہے تو فہیم کو اگر چاہتے ہیں کہ ہم ڈائیمنڈ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں ڈائیمنڈ میں ہمیں کوئی بہتر پلیئر مل سکتا ہے فہیم کی ایسی پرفارمنسز بھی نہیں ہیں کہ ان کو ڈائیمنڈ کا پلیئر ہونا چاہیے آج کی صورت میں تو فہیم اشرب کو یہ اگر ڈائیمنڈ میں پک نہیں ہوتے تو گولڈ میں جا کر یہ اس کو آر ٹیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلور میں میں پول سٹرلنگ کی صورت میں ایک بیٹس مین ان کے پاس موجود ہے سلور میں جس کو یہ ریٹین کر سکتے ہیں تو وائی نوٹ آئیم گوئنگ فور پول سٹرلنگ اور اس کے بعد ان کی جو چار پک سلور میں بچیں گی وہ سکسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے اور تھرڈ ہے یہ اگلے چار پہلے چار راؤنڈ کی سلور کی پکس ہیں ان کی امرجنگ میں ان کی پک ہے جی فیفت اور فیفت سپلیمنٹری میں فیفت اور سیکنڈ ہے آر ٹیم دو پلیئرز کو میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں اور حسین طلد اور عاقیف جعوید کو میں سلور میں جا کر اگر یہ مجھے اویلبل ہوتے ہیں اگر میں فہیم کو آر ٹیم نہیں کرتا ہے فیفت اور سوال پہ نہیں کرتا تو میں حسین طلد اور عاقیف کو ابھی سلور میں جا کر آر ٹیم کرنے کے لئے راضی ہوں ان چار میں سے ایک پلیئر کو آپ آر ٹیم کر سکتے ہیں نوٹسیبل امیشنز کی بات کیجئے تو ان کے کافی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ کافی ایسے سے ان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں تو اس میں موسیٰ خان ہے جنہوں نے پیچھے اچھی پرفورمس بھی دی تھی لیکن پلیئرز کی دیکھتے ہوئے صرف آپ آر ٹیم کر سکتے ہیں تو موسیٰ خان مجھے ٹیم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اس کے علاوہ روحیل نظیر ہیں جو کہ پرفورمسز ان کی کافی تھوڑی سی ڈاؤن چلتی آ رہی ہیں تو وہ بھی اب ٹیم نہیں ہوں گے کیونکہ آزم خان بھی ان کو مل چکے ہیں اور زفر گوھر ایک ٹیلنٹیڈ آر لاؤنڈر ہے لیکن یہاں پہ یوز نہیں ہو پاتے ان کو مواقع نہیں دی جاتے تو یہ بینچ پر بیٹھ کے طور سے زیادہ سے ہو رہے ہیں تو زفر گوھر کو بھی میں ریٹین نہیں کر رہا تو یہ تھی جن نوٹسیبل امیشن اسلام آباد یونائٹیڈ کی کراچی کنگز کی بات کریں تو کراچی کنگز کے کیپٹن پلاتینم بابرازم کیپٹن سے چینج ہوئی ہے اماد وسیم سے کیپٹن بن کر یہ پلاتینم میں آگئے ہیں اماد وسیم بھی پلاتینم میں ہیں ان کو میں ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہا ان کو میں پلاتینم میں ہی پیک کر رہا ہوں اور ان کی جو خالی جگہ جا رہی ہے وہ ہیڈی ڈھرڈ کی جو کہ ویٹچولی سیکنڈ پیک ان کی بننے جاری ہے کیونکہ لاہور کلندرز اپنی پیک کو یوز نہیں کر سکتا ڈائمنڈ کیٹگری میں ہیڈی جوئے کلارک ان کے دکٹ کیپر بیٹسمن ہے کافی اچھا ان کا پیسل سکس گیا تھا محمد آمیر کی خبریں آ رہی تھی وہ کراچی کنگز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ خوش نہیں ہیں اپنی ڈائمنڈ کیٹگری سے وہ ساری خبریں اب گلت ہو چکی ہیں اور محمد آمیر کہیں نہیں جا رہی ہے انہوں نے کل پویٹ کر کے کہہ دیا ہے کہ میں کراچی کنگز کی طرف سے ہی بی ایس ایل سیون کھیلوں گا اور ڈائمنڈ کیٹگری میں ہی کھیلوں گا تو ان کی ایک پیک بکایا ہے ڈائمنڈ کیٹ میں جو کہ فیفت پیک ہے ان کی ویٹچولی فورت بن جائے کیونکہ لاہور کندر جیوس نے ایک ایس اپی گول میں میں دو ریٹین کر رہا ہوں ارشاد اقبال اور شرجیل خان کو اور ان کی ایک پیک بکایا ہے جو کہ تھرڈ پیک ہونے جا رہی ہے اور سلور میں بھی دو ریٹین کر رہا ہوں دانش عزیز کو برینڈ بیسٹر بنا کر اور نور احمد افغانستان کی چائن امل لیکس پینر جو کہ کافی اچھی ایک لیکس فلور کیٹگری میں بہت اچھی ایک پیک ہے اور کافی تنگ کیا تھا انہوں نے لاہور کندرس کو بھی تو آئی ویل گو فر ہیم نور احمد اور ان کی جو پیکس بکایا ہیں سلور میں وہ تھرڈ ہے تھرڈ ہے اور سیکنڈ ہے امرجنگ ایٹیو میں کوئی ریٹین میں نہیں کر رہا تھرڈ ہے اور فورت ہے کاسم اکرم کو میں سوچ رہا تھا لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے کافی زیادہ عرصے کے لیے کیونکہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل جو ہے وہ پانچ فروری کو کھیلا جانا ہے تو اس کے بعد سے لوگ پہ وہ واپس پاکستان آئیں گے چھے دن کا وارنٹین کریں گے تو آدھے پی ایسل گلی انڈر نائنٹین کی جو پلیئرز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں تو آسیم اکرم کو میں اس لیے ریٹین نہیں کر رہا لیکن فیوچر کو دیکھتے ہو اگر یہ دیٹین اس کا کرنا چاہیں تو اس پہ آر ٹی ایم یوز کر سکتے ہیں پھر امرجنگ کٹیگری میں جا سکلیمنٹری کی ان کی جو پکس ہیں وہ سیکنڈ اور تھرڈ ہیں اور آر ٹی ایم میں میں ایک اور چوائز رکھ راؤں کولین انگرم کی کولین انگرم پلیٹینم کٹیگری میں ہے لیکن ان کی پرفارمنسی ایسی نہیں ہے کہ ان کو پلیٹینم کٹیگری میں ہونا چاہیے تھا تو اس لیے میں ان کو ریٹین نہیں کر رہا لیکن اگر وہ بچ بجا کر ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں ان دائیمنٹ کٹیگری اور ان کے پاس کوئی بہتر پلیئر اس سے موجود نہیں ہے تو دیکن یوز آر ٹی ایم ان دائیمنٹ کٹیگری تو کولین انگرم کو یہ واپس دائیمنٹ کٹیگری میں لے سکتے ہیں اور پلیٹینم میں کوئی ایک مزید اچھا پلیئر اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھا تول پروسیس کولین انگرم کے پیچھے اور نوٹس ایول میشن کی بات کیجئے تو وہ کاس مقصود ہیں اور محمد علیہ الساہم وہ کاس مقصود دونہ ہی وہ کا اچھی پرفارمنس دکھائی تھی انہوں نے اچھی تو نہیں لیکن ہم میڈ رینج میں کہہ سکتے ہیں تو یہ ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو ان کے پلیئرز پہلے موجود ہیں ارشاد اکبال ان نے ان سے بہتر پرفارمنس دکھائی تھی دانش عزیز نے بھی ان کو میچز فنش کر کے دیئے تھے دو دن تو یہ تھی میری ریٹینشنز کراچی کنگز کی آپ کو کس طرح لگی ہے مجھے کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کے مطابق یہ میں کیا چینجیز ہونی چاہیے میری ریٹینشنز آپ کو کیسے لگی ہے اس کو بھی ریٹ کیجئے اپنی رائے کا عزار بھی ضرور کیجئے اور نیکس ویڈیو بھی لازمی دیکھے گا اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کر دیں آپ کو پسند نہیں ہے تو اور میری جو ریٹینشنز ہیں وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنے خیال روال کی گا اللہ حافظ